موسیقی کیا آپ موبائل پیمنٹ یوز کرتے ہیں؟ کیا آپ کو فیک میسج آتے ہیں؟ تو آپ کے ساتھ فراوڈ بھی ہو سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شبکت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سونک پی کے ٹی وی سے پروگرام گریب کی عباس دور جدید میں جس طرح نئی نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں فراڈیوں نے فراڈ کرنے کے بھی طریقے نئے نئے ایجاد کر لیے ہیں جیہاں ناظرین فراڈیوں کے کس طرح فراڈ ہوتے ہیں اور کس طرح غریب عوام لٹ جاتے ہیں ان سب باتوں سے پردہ اٹھائیں گے میرے ساتھ رہے ہیں کیا یہ جو موبائل پر فراڈ ہوتا ہے میسج آتے ہیں کبھی وہ بھی ان کی ذات میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے آپ کو کبھی میسج آیا ہے ایسا کوئی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میسج آتے ہیں جیاز کمپنی کی طرف سے لیکن وہ جیاز کے نمبر نہیں ہوتے ویسے جیاز گٹ 030300 ہو گیا یا 0308 ہو گیا اس طرح کے نمبر سے اکثر اوقاز آتے رہتے ہیں اور میسج آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو اس کو کاٹ دیتے ہو اگنور کر دیتے ہو یا اس پر عمل کرتے ہو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میسج پر ہم غوری نہیں کرتے اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سب فیک ہے جھوٹ ہے پاکستانی عوام کو لوٹنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے جو لوگ پڑے لکھے ہیں پاکستان طبقے میں وہ اپنے غریب بھائیوں کو لوٹنے کا یہ ایک ذریعہ عامد بنایا ہوئے انہوں نے کبھی میسج کرنے والوں سے آپ کی بات ہوئی؟ ہاں ایک مرتبہ بلکہ ایک دو مرتبہ میرا ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ان کو ریپلائی کیا ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ یار کوئی خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے mind میں یا آپ کو کبھی نہیں ڈر لگتا کہ یار یہ ہم اپنے ہی بھائیوں سے فراد کر رہے ہیں اور پاکستانی جو بھائی ہیں لوڑنے والے جنہیں نے یہ ذریعہ عامد بنایا ہوا اپنے لئے تو یہ فراد ہے اور کچھ نہیں ہے یہ جو مختلف فراد ہوتے ہیں موبائل پہ میسج آتے ہیں اور غریب اس میں لوٹ جاتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا فراد ہوا ہے؟ ہاں جی بالکل ہوا ہے دو تین دفعہ میسج آیا ہے انہوں نے کہا ہے بھی اتنے پیسے کرواؤ ہزار پندرہ سو دو زار پھر انہوں نے کہا پا جی لوڑ کراؤو تے تانو انہیں پیسے ملنگے لاکھ پانچ لاکھ دائی نام نکلے آوا تے تاڑا مکانویں نکلے آوا اسلام آباد تے انہوں نے کہا بھی پھر تانو دسانگین دی پوری جیل پھر انہوں ملیا گو مکان یا لکھر پہ ملے تو انہوں ملیا میرے ایک کزن دا بھی اسرہ آیا زی ہونے بھر ستارہ سو دا کارڈ کرائے ہونا نو لیکن بعد دے بچے جو دو کارڈ پورے ہو گیا وہ دو انہوں نے نمبر ہی باندھ گار دیتا اچھا کوئی نہیں ملیا کوئی نہیں ملنا کیا پھر کدھی کدھی اسرہ ہوندہ کہ میں سے جا جاندے یا بھی آتا ڈیڑھ ڈیڑھ ڈاکھ دا نام نکلے آ یہاں پینتی زہار دا یہاں پیجتر زہار دا اسرہ کر کے میں سے لیدہ لیدہ کر دے رہے ہیں اچھا اچھا بات یہ تھلے لکھیا ہوں بھی بات اس نمبر دے کارڈ کرو مزید معلومات کے لئے کچھ غریب ہیں جو ایسے فرادیوں سے لٹ جاتے ہیں وہ پہلے غریب ہوتے ہیں اور بعد میں بھی ان کے جیبیں خالی ہو جاتی ہیں مزید ملواتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا ایسا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کے نمبر پر نے کوئی میسیج آیا کہ آپ کا پانچ لاکہ انعام نکلے تو تب ہی نا یہ کافی دیر کی پہلے کی بات ہے تو تب نا موبائل گیارہ سوٹا نوکیا تو میرے والد صاحب میرے پاس آئے اور نا انہوں نے بولا کہ چاہ ٹیلنور کا کارڈ لے کے آئے ہیں اس نمبر پر کروائیں ایسے ایسے نمبر مجھے لکھوائے کارڈ کے تو میرے والد صاحب پڑے لکھے نہیں ہیں وہ ایسے کارڈ لے کے آگے تو میں نے پوچھا کہ آپ بات ابو یہ کیوں لے کے آگے کہ سو کروانے ہیں ایسے مجھے میسیج آیا اور آپ نے کہا پانچ لاکھ کا نام لگایا آپ اتنے کارڈ اس نمبر پر کرواؤ یہ مجھے لکھواؤ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے فران جگہ جا آپ نے جاگے پیسے لے لینے جاگے جی میں نے کہا ابو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ مجھے دکھائیں کون سا نمبر ہے میں نے اسے بات ویارہ کی تو مجھے بالکل فیک لگا ہو تو اکثر مجھے بھی میسیج آجتا ہے کہ بینجے کی طرف سے پانچ لاکھ کا نام لگائیے وہ ایک وقت مجھے باقی کال آئی ہے میں نے اس کو بولا ہے میں نے کہا بھائی بتا کیا ہے پانچ لاکھ نکلے نا کا میرا تو چار لاکھ نہیں نانمی دار نو سو آپ رکھ لو مجھے سو کا لوڑ کروا دے با صاحب مجھے اچھا آپ نے آگے سے اس کو کہا کہ مجھے سو کا لوڑ کروا دو جی ایسے میں نے پھر کال کٹ کر گیا اور کچھ نہیں کال کٹ کر گیا اکثر ٹھیک نمبر سے کال آتی ہے کہ آپ کا الفلا بنگ میں ایسا کاؤنٹ ہے ایک تو یہ ہے نا کہ میسیج آتا ہے بیندی جی رکر کے طرف سے پھر اکثر ایک کال آتی ہے آپ کو کہ آپ کا ایٹی ایم کا فلانا کوڈ کیا ہے یہ وہ ایسے بھی کر کے وہ پیسے آپ کے ٹانس پر کروا دیتے ہیں ناظرین فراڈیے لوگ نت نئے طریقوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں غریبوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں کبھی سبا کبھی پروین لوگوں سے لوڑ کروا کروا کر اتنی بدنامی حاصل کر چکی ہیں کہ منی بھی اتنی بدنام استعمال کال کے فراڈیے لوگ غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو جب تک لالچی زندہ ہے فراڈیوں کی روزی پہلے آسمان پر ہے تو سونک پی کے غریبوں کے حق میں اٹھا رہا ہے آواز گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پہ کڑی نظر رکھیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اور غریب کو لوٹنے سے بچائیں شفقت اللہ کا دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے گا سونک پی کے دیو